ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والی برف باری اور بارش سے سردی اپنے جوبن پر پہنچ گئی ہے شانگلہ میں شدید برف باری ہوئی جس سے تین فٹ تک برف کی تہجم گئی جبکہ شہرائے ریشم سمیت کئی رابطہ سڑکیں لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہو گئیں چترال میں برف باری کے باعث لواری ٹنل بند کر دی گئی جس سے گاڑیوں کی کتاریں لگ گئی تاہم پاک فوج کے جوانوں نے برف ہٹا کر ٹنل آمدورفت کے لیے کھول دی برف باری کی وجہ سے چترال کی تمام پروازیں منسوخ ہیں گلگت میں بھی برف باری سے پہاڑوں نے برف کی چاتر اڑ لی درجہ حرارت گرنے سے سردی میں بھی اضافہ ہو گیا مری سمیت گلیات میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مری اور گلیات میں دو فٹ تک مزید برف باری متوقع ہے فیصلہ باد میں بھی بارش ہوئی جس سے سردی کی شدت بڑھ گئی ڈنگا میں شدید برف باری کے ساتھ یالہ باری ہوئی دیکھتے دیکھتے شہر کی گلیوں اور سڑکوں نے سفید چادر اڑ لی اسلام آباد اور راول پنڈی میں جمعہ کی شام سے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے ہنگو میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی کوہاٹ میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا بلوچستان کے بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث صوبے بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا زیارت میں درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے منفی چودان ڈگری سنٹی گریٹ تک گر گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کے سلسلہ جاری رہے گا